بیٹا اب سے تیرا سکول جانا بند تو میرے ساتھ دکان پہ جائے گا اس لئے جاگی یونیفرم بدل اور کپڑے پین کے آجا ابو میں نے نہیں جانا دکان پہ میں نے پڑھنا ہے تو میں سکول ہی جانگا تو باپ کے سامنے زبان لڑاتا ہے جو میں نے کہہ دیا سو کہہ دیا اب تو میرے ساتھ ہی جائے گا جا کے کپڑے بدل ہائی ہائی یہ کیسی بے وکوفو مالی باتیں کر رہے ہو یہ کہیں نہیں جائے گا پڑھائی کرے گا یہ اور ویسے بھی اس کی پڑھائی پر تمہارے کونسا پیسے لگ رہے ہیں پہلے نہیں لگتے تھے لیکن اب لگا کریں گے کیونکہ گورنمنٹ نے سارے سکول پرائیویٹ کر دی ہیں اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے چھے سے آٹھ ہزار فیس ہوگی ہے کون بھرے گا تم بھرے ہوگی ہے یہ بھرے گا یہ تو میں کس نے کہہ دیا مجھے تو ایسی کوئی بات نہیں پتا چلی کہیں سے تم عورتوں کو دوسری عورتوں کی چگلی کرنے سے فرصت ملے تو ملکی حالات پتا چلیں سارے استاد ہڑتال پر نکلے ہوئے ہیں اور کوئی بڑھائی بڑھائی نہیں ہو رہی اب مجھے سب پتا ہے تم مرد بھی کسی سے کم نہیں ہوتے ہر عورت پر نظر ہوتی ہے تمہاری ملکی حالات جو بھی ہوں میرا بیٹا سکول جائے گا اور یہی میرا آخری فیصلہ ہے بس بھارڈ میں جاؤ تم دونوں فیلحال مجھے دیر ہو رہی ہے اور میں جا رہا ہوں کل سے تم میرے ساتھ کام پر جاؤ گے پھر دیکھتا ہوں کون روکتا اسے امی اب کیا ہوگا ابو تو زید پر آگئے ہیں تو فکر نہ کرے تیرے باپ کی کیا مجال کہ میرے آگے زید کر سکے مقصود صاحب کنج سوچوں میں گم ہے کافی دیر سے پریشان لگ رہے ہیں اور بتا بھی نہیں رہے اور سکول بھی کافی عرصے سے باندھ ہیں مجھے تو لگتا ہے کوئی مسئلہ ہوگا جوزف میں بھی یہ سوچ کے بڑا پریشان ہوں بچوں کی تعلیم کا حرج ہو رہا ہے ساری زندگی کی محنت اور نوکریاں دعو پہ لگئی ہیں پتہ نہیں یہ حکومت کیا کرنا چاہتی ہے آپ کی بات تو بالکل ٹھیک ہے مجھے تو لگ رہا ہے کہ ملک کی اکانومی خراب ہونے کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ افواہ بھی ہو اگر یہ افواہ ہوتی تو یہ سب نہ ہو رہا ہوتا اب آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کہ پہلے تنہاں نہیں مرے دی اب پنچن بھی بند ہونے والی ہے ساری زندگی خدمت کرنے کا کوئی سینہ نہیں ملے گا ہاں یہ تو بہت غلط ہوگا ہمارے ساتھ ہماری ٹیچر ایسوسیشن کو چاہیے کہ سڑکوں پہ اتجاج کرنے سے بہتر ہے کسی حکومتی نمائد سے بات کریں کہ آپ تو کوئی مسئلہ کا حل نکل آئے اور میرے خیال سے دو تین دن کے اندر یہ سب معاملہ حل ہو جائے گا کسی حکومتی سربراہ کے بعد اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ وہ ہماری بات سنیں بھول جو ایسی بات کو کچھ نہیں ہوگا اس ملک کا چلو چلیں میں نے تمہیں کل کہا بھی تھا کہ احمد مرسا دکان پہ جائے گا لیکن اب اسے کہاں بھی دی ہے وہ سکول کا ہے پتہ کرنے کہ کب کھلیں گے اور میں تمہیں کہہ رہی ہوں دکان واری بات اب دوبارہ نہ کرنا کیا بات دوبارہ نہ کرنا تو آٹھ ہزار فیس کون دے گا اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے ہر مہینے یا اللہ یہ کیسا ظلم کر رہے ہیں غریب کے بچوں سے تعلیم جیسا بنیادی حق چھینہ جا رہا ہے پھر کہیا میری بات کو سمجھو اگر ہم اتنی فیس بھر بھی دیتے ہیں کل کو وہ تعلیم حاصل کر بھی لیتا ہے تو کیا گرانٹی ہے کہ اسے انوکری ملے گی میری بات مانو کوئی ہنر اسے سکھاتے ہیں چلو گھر میں چار پیسے آئیں گے ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو پھر جیسے تمہیں بہتر لگتا ہے ویسے کر لو چلو اچھا ہوا تو مجھے ادھر مل گیا مجھے زیادہ دھوننا نہیں پڑا اب چل میرے ساتھ دکان پہ بابا دو چار دن میں سکول کھل جائیں گے میں سکول ہی جاؤں گا میرے دکان پہ نہیں جانا اگر سکول کھل بھی جاتے ہیں تو بات پہلے والی نہیں رہنی اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کتنی فیس بھر سکوں اس لئے تو چل میرے ساتھ دکان پہ آگے بڑے خبر دیں پنجاب میں اساتھ ازا اور دیگر سرکاری ملازمی نے ہرتال ختم کرنے کا اعلان کر دیا جو بھی فیصلے نگران پنجاب حکومت نے نجکاری کے حوال سے کیے سرکاری سکولوں کی ان فیصلوں کو بھی واپس کرنے کا انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے یہ تو بڑی خوشی کی خبر ہے مقصود بھی کہ بتاتا ہوں مقصود صاحب میں نہ کہتا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا دیکھیں اب پہلے جیسا ہو گیا سب کچھ کیا مطلب ہے تمہارا اچانک سے یہ سب کیسے ہو گیا اور تم اتنی یقین سے کیسے کہہ رہے ہو جناب ٹی وی دیکھیں اور وزیر آدم صاحب کی پریس کانفرنٹ سنیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کل سکول ممول کے مطابق اپن ہوں گے بس اب کل آنے کی تیاری کریں اگر ایسی بات ہے تو اس سے بڑی خوشی کی خبر کیا ہوگی اوہ شکیل جلدی رکھشے کام ختم کرو کیا سارا دن اسے لے کر رہو گے اور بیٹا تو یہ پانی پینے آئے یا کام سیکھنے آئے اٹھ جا کے لگے ان کے ساتھ اظہر بھئی بچے کے پڑھنے لکھنے کی عمر ہے اور آپ اسے کام کروا رہے ہیں تو اس نے پڑھ لکھے کے ڈیسی لگ جانے ہیں غریب کا بچہ ہمیشہ غریب ہی رہتا ہے کل کو اس نے بھی تو مکینکی بننا ہے تو اس لے کر کے میں اسے کام ذکھا رہا ہوں اور ویسے بھی سرکاری سکولوں میں مفتعلیم ختم ہو چکی ہے میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ اس کی فیس برسک ہوں یہ کیا کہہ رہے ہیں اظر صاحب بچے کا مستقبل کیوں خراب کرے ہیں اب سرکاری سکولوں میں کوئی فیس نہیں ہوگی سب پہلے جیسا ہوگا حکومت نے اعلان کر دیا ہے اور کوئی اعلان شلان نہیں ہوا حکومت کبھی اپنی بات سے پھر ہی ہے اگر ہوگا نا ایسے تو پھر سوچیں گے اللہ کے بندے کسی کی بات مان بھی لیتے ہیں میں ابھی خبریں سن کے آ رہا ہوں اگر یقین نہیں ہے تو خود جا کے سکول سے پتا کر لو ہاں ہاں کر لیں گے بتا اظر بہت خوشی کی بات ہے سکول اب سرکاری ہی رہیں گے میں نے ابھی خبروں میں دیکھا ہے اچھا واقعی تم بس جلدی سے احمد کو لے کے گھر آجو کل اس نے سکول بھی جانے ہیں چلو ٹھیک ہے واہ یار تیری بات تو واقعی سچنے کے لیے چل بیٹا گھر چلیں شکیل پچھے دکان کو دیکھ لیں آجا اب تُو کام نہیں کرے گا اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کریں ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دیں موسیقی